بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب کہہ روڑ پکا سے لکھتے ہیں محترم حضرت عقیم صاحب السلام علیکم اللہ رب العزت آپ کو صحت اطا فرمائے اور آپ کی دوخی مخلوق کے خدمت کو قبول فرما کر آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں آمین لکھتے ہیں کہ میں اکثر نام نہاد عاملین کے پاس گیا جب دیکھا یہ خدمت نہیں کر رہے بلکہ دکھی مخلوق سے مال کمانے کا اڈہ بنا رکھا ہے بڑا دکھ ہوا مجھے مجھے دینی کتابیں پڑھنے کا بہت چھوک تھا جب ابقری رسالہ پر نظر پڑی تو توجہ نہ دی ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا وہاں ابقری رسالہ پڑا ہوا ملا جب اس کو کھولا تو بہت خوش ہوا یہ ہے دکھی مخلوق کے خدمت جو حکیم صاحب کر رہے ہیں اللہ رب العزت آپ کے عمر میں برکت دے آپ کے ساتھیوں کو جو رسالہ ابقری میں آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے آمین ابقری بزرگوں کے بتائی ہوئی آمال بتاتا ہے جو دکھی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے اور غالط قسم کے لوگوں سے نجات ہوتی ہے دوستو میرا بھی دل چاہا کہ اپنے بزرگوں کے بتائی آمال لکھ کر بیج دوں تاکہ مخلوق کے خدا کو فائدہ ہو دوستو نماز فجر کے بعد یا آمال کو یا قدوس ہو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موزی بیماریوں سے نجات دے گا اگر گھر میں رات کو سورہ واقعہ پڑی جائے تو فاققشی سے محفوظ ہو جائے گا اگر گھر میں داخل ہوتے وقت ایک بار درود پاک سورہ اخلاص پڑے دایا قدم اندر رکھے گھر والوں کو سلام کہے انشاءاللہ تعالیٰ رزق برکت والا تعالیٰ فرمائے گا تمام حضرات سے اگزارش ہے کہ ان آمال کے ساتھ نماز کی پابندی رکھیں قرآن پاک تلاوت ضرور کریں باقی ان غریب لوگوں کے خدمت ضرور کریں جو کسی کو کہتے نہیں لیکن مجبور ہیں مجبور لوگوں کی مالی خدمت کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنے گا جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں ختم فرمائیں گے ہمیں در در کی ٹھوکر سے محفوظ فرمائیں گے تمام دوستوں سے زیادہ سے زیادہ درود پاک کی قسرت کی درخواست ہے سودی کاروبار سمپریز کریں ان غریب لوگوں کی خدمت کریں جو نیک نمازی اور نیک عمال کرنے والے ہیں تاکہ ساری خدمت مالی اس کے نیک عمال کرنے میں مددگار ثابت ہو تاکہ اس کے نیک عمال میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے موسیقا